اس کتے نے کاٹ لیا اس نے آکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی اس کتے نے میرا مجھے کاٹ لیا آپ نے کہا سبر کرو اگلہ دن آیا پھر دوسرے صحابی باتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے وہ کتے نے ان کو بھی کاٹ لیا اس نے آکر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہاتھ مانتا ہوں ساری نمازوں کی حاضری لگاؤ زہر اثر مغرب عشاء میں ہم آئے گے فجر تے ساڑا تو تو جواب فجر کی نماز پہ ہم نہیں آتے آپ نے پوچھا کیوں کہا کیوں پوچھتے ہو وہ کتہ ہمیں روز کارتا ہے کہا اللہ کے نبی کو فکر ہوئی کہ اگر میرا ایک صحابی روزانہ یوں پینچر ہونے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ انہا للہ و انہا الیہ راجعہ یہ اسلام کے دعوے دار جو محمد کے صحابہ کے دشمن اللہ کی قسم یہ محمد کے بھی دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ علی کے بھی دشمن ہیں یہ خبیص کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کتے نے کس کو کاتا کس کس کو کاتا مجھے پتا ہے کہتا لیکن میں ان صحابہ کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ان کا نام لو تو یہاں جیل میں جانا پڑتا ہے کہا یہ ایسے نام ہیں اگر دنیا میں ان کا نام لیا جائے جیل میں جانا پڑتا ہے اگلے جان پتا نہیں کس موری میں سے گزرنا پڑے گا کہا اللہ کے نبی نے صحابہ کو لیا یہودی کے گھر پہنچ گئے یہودی سے کہا کتہ تیرا ہے کہا کتے کو بار لے کے آ کہا صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی پہلے ایک ایک کو کاتا ہے آج ہم سارے اکٹھے ہیں تو ہم سب کو نہ کٹ لے آپ نے کہا یہودی کتہ لے یہودی کتہ لے کر آیا کہا ایک بڑے لمبے قد والا بلڈ پریشر کا مریض کہتا اگر یہ ویڈیو وہاں پر ہوتی نا تو یہ بنتی تو پھر دیکھتے کہ وہ بلڈ پریشر کا مریض اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے کہ وہ ڈرڈر کے یوں کاپرا تھا کہا یہ تین کے بارے اگر کوئی ثابت کر دے کہ انہوں نے کسی کو کسی کافر کو ایک خنجر بھی مارا ہو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا پھر تنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہن کو مارنے سے تو بہادر نہیں بنتے حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا تھا کہ بینڈ کٹا نالتے بہادر نہیں بنتے فرمایات جزدہ میں مولا اے نصیب اپنا پڑے علین مولا مانگے تو ہیوان مانگے نام منلے تو ہیوان ناتک نہیں منلے نبی پاک کے زمانے چک یہودی آ موسیقی بھائی تو کتا رکھے ہوئے تو سوانتا زرہ چکوالا لے نو کتے آنے دس ہر دلو ہڑی نو تو سیدھے کتے آنے جمساں کس ماں جان دے ہو کئی چھوٹے کتے کئی بڑے کتے یہ بڑے کتے ہیں تہجوہ ہے میرا اور یہودی کتا رکھیا ہے تے جڑے بندے کتے رہ دے انہیں تپتہ ہیں نا میں دے اپان دےنا تے راتی چھوڑ دےنا انہیں گا دےنا راتی چھوڑ دےنا یہ مہیلس تھا ہے نا سوال نہیں اور ماں پتر ہی نہیں جایا میرا فاغل دی آکھیں چاک پا کے گال کرے تے جڑے کتے رکھ دےو پتہ ہے نا بندی آپاں میرا راتی چھوڑ دےنا تے جڑا کتا راتی چھوڑیاں میں دے مرشد رات دے چھوڑے ہوئے کتے رات دے چھوڑے ہوئے اور یو دی جو چھوڑے آنا لوگ نمات واسطے مسجدے جانا کتا استقبال کریا کتے کچھ بندے کلہ بات کر دے جانا کتے اکی لات مڈ لے اے میں نے پتہ جنو پڑیاں اور میں کننا نو آتھ لائیاں اے نا ناو آدھا صدقہ سان اٹھتر تلائے کے چھانوے تک کوئی سال ایسا نہیں غازی جی کا سمی جس سال میں جے لے چھوڑے چھوڑے سان چھانوے چھوڑے چھوڑے میں پانچ مہینے کٹے میرا چھوڑا جب پتروں آکھے ابو جی تُس ہی زید چھوڑ دے میں کہا میڈا پتر آئی تو باگ میڈے بھی لی کے کھٹے پہن جنہ دے نال آل آکھے اتھے دھکینے میڈے اللہ جڑے ہم گے کھٹی پاکٹا کے چھلگنے اے ناو آہ باندے چھوڑا باتا کردے چھاڑا اے ناو آہ ہمیر بھائی پہ کتے کھٹے کھلات پڑھ لے اے ناو آہ باکھ نبی کو لہا آکھڑنگا پلیز یا رسول اللہ پلیز یا رسول اللہ پلیز یا رسول اللہ پلیز یا رسول اللہ نبی فرمی آئی سبی تارد مائی فادر انلہ اے ناو آہ کی پرابلا میں ساکیہ جے پچھنے ہو میری پلی کپلی بھی سرکار فرمایا حوصلہ کر دعا دے پھیرے یا پھیرے نیار کئی بندے گلہ باتا کردے جاؤں کتے پھیرے دلات وڑ اوہی آکھنگا جناب دلارش ہے باقی ساری نمازہ دی حاضری مسیح تلہ سویرہ دا سڑھا دھوتا ہے جو انہوں نے فکر پہ آبی اگر رود ہے کسابی یہ پنچ باق نبی فرمایا چھوڑو اس گالنوں آؤ کتے دم بندوں بس کراؤں سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کھتے ہیں یہودی دے مکان کے ہے دروالہ کھتا ہے یہودی بہر ہے سرکار فرمایا کتہ تیرہ ہی وہ سرکار فرمایا سرکار فرمایا کھو بند آواز کر وہ سرکار فرمایا وہ سرکار فرمایا آج مافی دے دیو اب دو میں نہ چھوڑے سا سرکار فرمایا نہیں یودی کتے نو لایا کتے کبھی آئے کیمرے ہوندے نا ریڈیو بڑی آئے کے وڑے سارے کاندہ بندہ بلیک پریشر دہ مرید دیکھیں کھنے کھنے بادشاہ جنو اگر جسے کسے نگڑے ہیں وہ سارے کٹھے ہیں سرکار فرمایا یہودی کتے نو لایا یہودی رسی بکری ہوئی کتے نو لے آرہے ہیں کتے لو تیار ہے یہ کیلے کیا نہیں ہے کر لینا ہستا جب کتے ریکھیں نبیہ یہودی چکے اپنے پاس کتا جائے نبیہ لیکن پاس یہودی لو پہ گیا فکر کہ اگے کسے یعنی کہ یعنی نو بڑے یہ سرکار پیسندہ ہوندہ ہے جننے بندے انہاں مسارت جگر دی تختی تے فاغل دے لیکھ لائے مار جانے ہی یاد رسل یہودی آپ نے پاس کتا نبیہ لیکن یہودی سوچے ابھی اگی تا رڈے ہیں نا سانیوں رہا نا کہ ہونے نبیہ لیکن پہ جتنے بندے رسول دے ڈال آئے انہاں کل ہور تکی سے جانگی چھ بندہ مویا کوئی میں نو قرآن دی کس میں غادی دا الام سامنے جرا بندہ میں نو کسے رویت جو مکھایا نا بینہ را لکے بھی کسے نو چاکو مارے آئے مہے ہی کسے رویت 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 آئے تے بات بینوں کٹا نالتا بندہ بہادر میں نا بڑنا یہودی آپ نے پاسے چکے کتا نبیہ جائے پاک نبیہ نے کتے دی بے کراری بے چینی بے تابینو نٹھا فرمایا یہودی انہوں چھوڑ دے یہودی چھڑے ہیں کتا داؤڑ کیا پاک نبیہ کو کھونڈا سوٹا سرکار فرمایا ہے سرچا ہے کتے سرچا ہے انہوں تو بڑے سرکار فرمایا ہے کیوں سرکار فرمایا ہے کیوں اس ہے کہ جی میری زبان تُس ہی سمجھ دے پہو میں تے جی تُس ہی مہربانی کرو انہوں تو زبان دےو تے میں ہونے دسنا نبیہ اشارہ کیتا کتے نو زبان ملے انشانہ ہوا دی پرشان نہیں ہونا میرا ہو نبیہ اگڑا پتھران کلمہ پڑا دیتا ہے نبیہ فرمایا ہے کتہ دا جناب تُس ہی فرمایا ہے من کنت مولا فہادا علیہ مولا جینا میں مولا اس دا علی مولا نبیہ فرمایا کتہ دا انساب تُس آڈے تھے جی تُس ہی میرے مولا تی حلی بھی میرا مولا تے کہ حلی میرا مولا ہوئے ایک گلی میری چگدرن چگلیا تے گلے حلی دے کر میں برداشت کر سکنا کہا کتہ آیا آپ نے کہا اے کتے میرے صحابہ کو تُو نے کاٹا ہے اس نے کہا جی میری زبان آپ سمجھتے ہو نا مجھے انسانوں کی زبان دو تاکہ یہ بھی سمجھ جائے آپ نے اس کو انسانوں کی زبان دی کتے نے کہا جی آپ نے نہیں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا آپ نے کہا ہاں میں نے کہا کہا پھر آپ بھی میرے مولا علی بھی میرے مولا آپ کے یہ صحابہ گزرتے میری گلی میں سے ہیں اور چگلیے اور غیبتے علی کی کرتے ہیں میں ان کو کاتوں یا نہ کاتوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ ایمان کے دشمن محمد کے صحابہ کی توہین کرنے والے اللہ کے نبی کی صحابہ کی عزت پر ڈاکے ڈالنے والے ارے پہلا سوال یہ حکایت کس کتاب میں ہے یہ حکایت اپنے مذہب کی ہی کسی کتاب میں دکھا دو اور اگر تم جھوٹ بانتے ہو محمد کے صحابہ پر تو تم جھوٹ صحابہ اور اللہ پر باندھ رہے ہو تمہارا حال تمہارا حال کیا بنے گا یہ تو حشر کے میدان میں ہی پتا لگے گا لیکن سنا دنیا میں بھی ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا ہمارے آقا نے بتایا تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے کچھ لوگ بیٹھے تھے ان بیٹھنے والوں نے کہا تھا کہ یہ محمد کے بڑے بڑے جو صحابہ قرآن صحابہ ہیں یہ باتونی ہیں یہ پیٹو ہیں یہ لڑائی میں بزدل ہیں ایک نوجوان نے فوراں کہا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری یہ بات میں ابھی رسول کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں یہ اللہ کے رسول کے دربار میں آیا آسمان والے نے جبرائیل کو پہلے ہی اتار دیا اے نبی ان ظالموں نے تیرے صحابہ کو گالیے دی ہیں یہ کہیں گے ہم تو وقت گزاری کے لئے کر رہے تھے ہم تو گپے مار رہے تھے وہ آگے کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری نیت یہ نہیں تھی گالیے دیرے کی ہم تو ویسے گپشم مار رہے تھے ہم تو ویسے ہی مزاق کر رہے تھے وقت گزاری کا سمان کر رہے تھے اور قرآن قرآن نے کہا گیا اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کی آیات سے کنتنتستہزعون تم مزاق کرتے ہو لا تعتذیرو قد کفرتم بعد ایمانکم آج معذرت نہ کرو آج معذرت نہ کرو تم میرے رسول کے صحابہ کو گالیے دے کے پھر کافر ہو چکے ہو یہودیوں کے کتے کے جھوٹے قصے سنانے والے یہ قرآن کی آیت لا تعتذیرو قد کفرتم صحابہ کو گالیے نہ دو اور آج آج لوگوں کا مذہب محمد کے صحابہ کو گالیے دینا ہے اور گالی دینا تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے گالی دینا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے لیکن یہ عجیب مذہب ہے جس میں گالیے دے کر بھی سما ملتا ہے کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے کہے یہی فاضل علوی کہ تراوی کی نماز پڑھو تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو تاہی جواب ہے میں کبھی تراوی نہیں پڑھوں گا کیونکہ تراوی نہ بوبکھر نے پڑھی نہ اللہ کے نبی نے پڑھی حالکہ جھوٹ بولتا ہے رسول نے تراوی تین دن پڑھی نبی نے تراوی تین دن پڑھی